ڈائریکٹ ڈائلنگ نہیں ہوا کرتی ہمارے ہاں ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے سیدھا سیدھا نمبر ملاو اللہ کی ذات سیدھی اس سے بات کرو دیگر مذاہب میں درمیان میں کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے اس کو بھی پہلے رازی کرنا پڑتا ہے ہمارے ہاں رحمت اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ والا بنا دیا ہمیں اللہ سے مانگنا سکھا دیا ہمارے سیدھا اللہ سے تعلق جوڑ دیا دیکھئے آیت کے الفاظ پر غور کیجئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں عنی میرے بارے میں کہ اللہ سے کیسے مانگیں اس کو کہاں ڈھونیں اس سے تعلق کیسے قائم کریں ان کو بتا دو انی قریب میں ان سے بہت قریب ہوں اجیب میں خود جواب دیتا ہوں اجیب دعی اجیب دعوت دعی ازادان جب کوئی بھی مجھے پکارتا ہے اے اللہ کوئی بھی مجھے پکارتا ہے تو اس کی پکار کا میں خود جواب دیتا ہوں بندہ مجھے کہتا ہے اللہ تو ایک جب فرمائے میں دس مرد میں اس کو کہتا ہوں لبیک یا عبدی جی میرے بندے جی میرے بندے دس مرد میں میں اس کو کہتا ہوں اجیب دعوت دعی دعا دعان فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُو بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ انہیں چاہیے کہ وہ مجھ سے دعا مانگا کریں مجھ سے تعلق رکھا کریں میری بات پر لبیک کہا کریں اور مجھ کو پکارا کریں اس سے منہ ہدایت پا جائیں مجھ پر ایمان رکھا کریں اور آگے ایک بات اور کہی گئی اور وہ بہت اہم ہے کہ اللہ کی حدود کے قریب نہ جایا کرو یوں نہیں فرمایا کہ اللہ کی حدود کو پھلانگا نہ کرو اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کیا کرو نہیں فرمایا اللہ کی حدود کے قریب نہ جایا کرو اس لیے کہ قریب جاؤگے تو شاید پھلانگ بھی جاؤ اسلام کا دوستو ایک نزاج ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دشمن کو آپ اپنی سرحد سے دور دور رکھتے ہیں وہ اگر آپ کے شہر میں ہی گھس آیا تو پھر اس سے مقابلہ بڑا مشکل ہوتا ہے کامیابی اس بات پہ ہوتی ہے کہ لڑائی دشمن کے علاقے میں ہو آپ کے علاقے میں نہ ہو ورنہ تباہی آپ کے ہاں ہو جائیں گے دیکھئے سود سے روکنا کمی سود کھانا نہیں ہے سود سے منع فرمانا مقصود تھا تو سود لینا ہی حرام نہیں قرار دیا سود دینا بھی حرام سود کا حساب لکھنا بھی حرام سود کے کاروبار میں شراکت بھی حرام ہر وہ چیز جو سود کا سبق بن سکتی ہے اس کا باعث بن سکتی ہے ہر وہ چیز حرام ایک چیز کو حرام قرار دینا مقصود تھا کہ کوئی شخص شراب نہ پیئے تو شراب پینا ہی حرام قرار نہیں دیا بلکہ شراب کشید کرنا حرام شراب کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ تک لے جانا حرام اس کو بیچنا حرام اس کو خریدنا حرام اس کو کہیں پہنچانا حرام اس کی تجارت میں کسی قسم کی شراکت اس کا حساب لکھنا سب کچھ حرام قرار دے لیا بلکل اسی طرح سے ایک بڑے گناہ سے روکنا مقصود تھا کہ مرد اور عورت اگر نام حرم ہیں تو دور رہیں ایک دوسرے سے ان کی ایسی قربت نہ ہو جو گناہ تک لے جائے انہیں تو دیکھئے کیا کیا بند اللہ نے باندھیے فرمایا کہ ان کا اختلاط ان کا مل بیٹھنا ناجائز ان کا ایک دوسرے کی چہرے کی طرف دیکھنا ناجائز خاتون کا ایسی خوشبو لگا کے باہر جانا کہ لوگ متوجہ ہوں ناجائز خاتون کا ایسے زیور پہن کے باہر جانا کہ ان کی جھنکار سے لوگ متوجہ ہوں فرمایا ناجائز آپ مجھے سلام کریں اس پہ واجب ہے کہ میں آپ کو جواب دوں میں سلام کروں آپ پہ واجب ہے کہ آپ مجھے جواب دیں عورت مرد کو سلام کرتی ہے تو جواب دینا واجب نہیں ہے مرد عورت کو سلام کرتا ہے سلام کرنا جائز ہے جواب دینا واجب نہیں ہے یہ فرمایا کہ اگر بات بھی ہو تو بات اس انداز سے کرو کہ دلوں میں کوئی کھوٹ اور کوئی غلط فہمی اور خامخا کی کوئی شرارت پیدا نہ ہو کرخت لہجے میں اور بالکل سباٹ لہجے میں گفتگو کیا کرو اور مردوں کو یہ حکم دیا کہ آنکھیں چھکائے رکھیں خواتین کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی زینت چھپائے رکھیں آپ دیکھیں کہ کیا کیا بند اللہ تعالیٰ نے اتنی دور دور تک بان دیئے اس لیے کہ فرمایا لا تقریب اللہ کی حدود کے قریب نہ جاؤ حدود سے دور دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو ہر بادشاہ کی ایک چراغہ ہوتی ہے اس کی حد ہوتی ہے جانوروں کو اس حد سے دور دور رکھا کرو اور جانور سے مراد انسان کے نفس کا جانور ہے اس کو دور دور رکھو اگر اس چراغہ کی حد پہ پہنچ گیا جیسے پنجابی میں بننا کہتے ہیں بننے تھے پہنچ گیا تو پھر موں بھی مارے گا دور رکھو اس کو اس لیے وہ سب چیزیں جو حرام کا باعث بنتی ہیں حرام کا سبب بنتی ہیں وہ ساری کی ساری شرعن حرام ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم حج کے بارے میں تین باتیں کہی گئیں لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج بسم اللہ الرحیم حج میں تین عمل نہیں ہونے چاہیے رفس بے ہجابی فسوق کسی قسم کا بھی گناہ جدال کسی قسم کا بھی جھگڑا تو تو میں میں فرمایا یہ تینوں کام حج میں نہیں ہونے چاہیے مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو پھر حج نہیں رہے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حج کیا ولم یرفس اس نے کوئی بے ہجابی کا بے ہیائی کا کام نہیں کیا ولم یفسق کوئی گناہ نہیں کیا اور کسی کے ساتھ جھگڑا فساد بھی نہیں کیا تو وہ حج کرنے کے بعد یوں ہی واپس آیا جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو جنہ تھا بلکل پاک صاف ہو کے فرمایا الحج المبرور لیس لہ الجزاء اللہ الجنہ وہ حج اسے حج مبرور کہتے ہیں جس میں سوائے نیکی کے اور کچھ نہ ہو کوئی گناہ نہ ہو فرمایا اس کی جزاء سیدھی سیدھی جنت ہے حج کی سلسلے میں فرمایا کہ دیکھو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حج میں بھی جا کے صرف دنیا ہی دنیا مانگتے ہیں یوں کہتے ہیں رب بنا آتنا فی الدنیا وما امالہو فی الاخرت من خلاق جو وہاں جا کے بھی صرف دنیا مانگتے ہیں فرمایا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ دنیا بھی مانگنی چاہیے اور آخرت بھی مانگنی چاہیے اور اس کے لئے دعا سکھا دی وہ دعا جو حج میں ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تواف کے ہر چکر میں پڑھا کرتے تھے وہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما دے ہماری دنیا کو بھی حسین بنا دے اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما دے کہ ہماری آخرت کو بھی حسین بنا دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے فرمایے یوں تم مانگا کرو عزیزانِ گرامی یہ دعا مانگنے کے انداز سے ہمیں زندگی گزارنے کا انداز بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے ہم صرف دین نہیں مانگتے اور اللہ سے ہم صرف دنیا بھی نہیں مانگتے دونوں مانگتے ہیں اور دنیا پہلے مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا بچوں کی تعلیم میں بھی ان دونوں باتوں کا خیال لکھنا پڑے گا ایسی تعلیم ہو جس میں ان کی دنیا بھی سمر جائے اور ان کی آخرت بھی سمر جائے اور فرمایا بلکل وہی بات کہ وہ لوگ جو اپنے بچوں کی صرف دنیا سمارنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی آخرت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے یہ لوگ آخرت میں بے نصیب ہیں اس لیے کہ بچے جب قرآن نہیں پڑھیں گے سیرتِ طیبہ نہیں پڑھیں گے ان کو اللہ کے حقوق کا پتہ نہیں ہوگا بندوں کے حقوق کا خود والدین کے حقوق کا پتہ نہیں ہوگا تو یہی بچے یہی بچے جب بڑے ہوں گے تو والدین کی پیٹھ پہ یہ لات ماریں گے بے وفائی کریں گے تو نظامِ تعلیم بھی ایسا ہونا چاہیے جس میں دین اور دنیا دونوں اکٹھے اکٹھے چلیں جس میں دنیا کی بھلائی بھی ہو اور آخرت کی بھلائی بھی ہو اور ایک بات یوں فرمائی کہ دیکھو دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں بک جاتے ہیں اللہ کی خاطر يَشْرِي نَفْسَهُ اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اپنے پروردگار کو خوش کرنے کے لئے وہ اس کی راہ میں بک جاتے ہیں اپنا وقت اپنی جان اپنا مال اپنی ساری توانائی اپنی صلاحیتیں سب کچھ اللہ کے راستے میں بیچ ڈالتے ہیں فرمایا ایسے لوگوں پہ تو اللہ تعالی بہت مہربان ہو جاتا ہے ایک واقعے کی طرف بھی دوستو اشارہ ہے صحابی کا نام کیا ہے بھئی حضرت صحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ روم سے آئے مکہ مکرمہ میں آکے تجارت کرنے لگے بہت بڑے تاجر بن گئے حضور پہ ایمان لے آئے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو قریش نے کفار مکہ نے انہیں روک لیا حضرت صحیب بہت امیر آدمی ہو یہاں رہ جاؤ ہم تم سے کوئی تاروز نہیں کرتے تمہاری دولت تمہاری جائدات تمہاری دکانیں ہم نہیں چھینتے لیکن اگر تم نے یہ سب کچھ لے کے مدینے جانا ہے اور وہاں جا کے ہمارے خلاف چڑھائی کرنی ہے اسی دولت کو ہمارے خلاف استعمال کرنا ہے تو ہم تمہیں ایک دھیلہ بھی نہیں دیں گے تو لڑنے کے لئے تیار ہو کے آگے لمبا قصہ ہے خاصہ تو تقرار ہوا حضرت صحیب نے اپنی ساری جائدات منقولہ اور غیر منقولہ تجارت دکانیں سب کچھ ان کو دے دی اور اکیلے صرف وہ تیروں کا ایک دتھا ان کے پاس تھا اور کمان تھی وہ اسلح بس وہ لے کے بیچارے اور وہ کپڑوں کا ایک جوڑا پہنے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اب ان کی آرز ہوئے تھیں کہ میں یہ سارا مال یہ ساری جائدات حضور کی خدمت میں جا کے پیش کروں گا جہاد کے کام آئے گی وہاں محاضرین کی میں خدمت کو بڑے ان کی پروگرام تھے بیچارے جائدادیں کہی جگہ پہ انہوں نے چھپا رکھ کی تھی حضور کی خدمت میں یا رسول اللہ میں تو بالکل قلاش اور بالکل کنگال ہو کے آ گیا میرے پاس تو ایک دھیلہ بھی نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ماں باپ آپ کے نام پہ قربان ہو جائیں ہماری روحیں ہماری جانیں سب حضور کے نام پہ قربان ہوں آپ نے فرمایا ربح البیع یا سحیب سحیب بڑا نفع کا سعودہ کر کے آ رہے ہو اونچی تجارت کر کے آئے ہو یہ سحیب رومی کے بارے میں احادیث میں آتا ہے یہ آیت نازل ہوئی کہ وَمِّنَنَّا سے لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَا مَرْضَاتِ اللَّهِ جو اللہ کی خاطر مال تجارت تو کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں ایسے لوگوں پہ اللہ بہت مہربان ہو جاتا ہے ایک اور صحابی تھے انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے گھر والوں نے ان کو اتنا مارا کہ مار مار کی ان کے کپڑے پھار دئیے بلکل علف ننگا کر کے کہا کہ اب جو محمد کے پاس ذل بجاوین تھے یہ صحابی تو بلکل وہ اسی طرح سے جانگیاں پتوں سے اور پتہ نہیں کس کی چیز سے جسم کو ڈھامتے ہوئے اسی حالت میں وہ مکہ سے چلے بھوکے پیاسے ننگے اور مدینہ حضور کی خدمت میں پہنچ گئے جب حضور کی خدمت پہ پہنچ گئے تو حضور کو ان کی حالت پہ دیکھ کے بہت درس آیا یہ وہ صحابی تھے میرے دوستو کہ یہ حضور کے دروازے پہ بیٹھ کے اونچی آواز سے ذکر کیا کرتے تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو حضرت عمر تو وہابی تھے نا انہوں نے ایک مرد بے ٹوک دیا ہمارے ڈاکٹر کیا تھے بھی ڈاکٹر نظیر کہا کرتے تھے یار یہ تیرا عمر مجھے وہابی لگتا ہے میں نے کہا یہ تو حضرت عمر نے ڈانٹ دیا کہ تمہیں حضور کے آرام کا خیال نہیں حضور پتنی آرام فرما رہے ہوں حضور پتنی عبادت کر رہے ہوں حضور پتنی کس عالم میں تم ہر وقت انچی آواز میں جکر کرتے رہتے ہو اپنے وجد کے عالم میں اور جذب کے عالم میں رہتے ہو کیا تم نے یہ تو ابھی حضور حضرت عمر ڈانٹی رہے تھے کہ حضور نے دروازے سے سر باہر نکالا اور حضرت عمر سے کہا کہ عمر بس اس کو نہ ڈانٹنا یہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ گیا ہے میرے لئے اور یہی ذل بجاگین تھے میرے دوستوں کہ غزوہ تبہوک میں یہ وفات پا گئے شہید ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبر میں خود اتروایا اور اس وقت روشنی حضور نے خود کروائی اور صحابہ سے کہا کہ دیکھو ذل بجاوین تمہارا بھائی ہے ابداً عدباً الہا خاکما بہت عدب سے اس کو قبر میں اتارنا اس کو احترام سے اور عدب سے اس کو قبر میں اتارنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کی لاش کو جب میں نے قبر میں اترتے ہوئے دیکھا تو مجھے رشک ہوا کہ اے کاشیں میری لاش ہوتی عزیزانِ گرامی یہ فرمایا کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بیج ڈالتے ہیں ان پہ اللہ بہت مہربان ہو جاتا ہے اور آگے فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو مسلمان ہو گئے ہو اب اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ شَيْطَانِ اور دیکھو شیطان کے نقشہہِ قدم کی اپیروی نہ کرنا پورے پورے اسلام پہ چلنا اور اسلام سے ہٹ کے جو کچھ بھی ہوگا وہ خطوات شیطان ہوگا وہ شیطان کے نقشہِ قدم ہوں گے دین کیا ہے یہ قرآنِ مجید ہے یہ سیرتِ طیبہ ہے اس کے علاوہ اگر کہیں اور کسی اور ادھر سے غیر سے کوئی دھوننا چاہوگے ادھر ادھر مو ماروگے تو وہ خطواتِ شیطان ہے شیطان کے نقشہِ قدم ہیں ان سے بچ کے چلنا اور فرمایا دین میں پورے پورے آنا ہے ایسا نہیں ہے کہ بیس فیصد مسلمان اور اسی فیصد کسی اور جانب اسی فیصد مسلمان اور بیس فیصد غیر مسلم نہیں بھئی یوں بات نہیں سلے فرمایا پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ اور دین کو مکمل طور پر اپنا لگ بسم اللہ الرحمن الرحیم انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں سوال ہے کہ اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرے یسعلونک ماذا ینفقون اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرے قل اے نبی ان سے کہہ دو العفو جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے یہ ایک معیار بتایا گیا کہ اپنی ضرورت سے جو زائد ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہیے اور کم سے کم جو معیار بتایا گیا وہ زکاة ہے یعنی اپنی جائداد کا اڑھائی فیصد آگے طلاق کے بارے میں فرمایا اطلاق مراتان طلاق دو مرتبے دی جا سکتی ہے اس کے بعد یا تو رجوع کر لے اور عزت کے ساتھ اپنی بیوی کو اپنے گھر میں بسائیں یا تیسری طلاق دے کے یا دوسری طلاق میں رجوع نہ کر کے بیوی کو عزت کے ساتھ رخصت کریں اور اگر طلاق کی صورت میں رخصت کرنا ہے تو بڑے واضح احکام ہیں کہ ایسی شکل میں رخصت کریں کہ اس کے خلاف کسی قسم کا پروپیگنڈا بیوی کے خلاف اور بیوی خامن کے خلاف بالکل نہ کرے اور دونوں کو کھل لم کھلا یہ موقع بلنا چاہیے بیوی کو بھی اور خامن کو بھی کہ وہ کہیں اور نکاح کر لیں شادی کر لیں اور کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے ہاں ایک غلط فہمی عام طور پر پائی جاتی ہے میں اس کا ازالہ کر دوں کہ بعض دفعے مسائل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم ایک طلاق کو تین طلاقیں ٹھہرا دیتے ہیں امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل چاروں آئمہ کے نزدیک اگر کوئی شخص اپنے بیوی کو ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دے دے تین طلاقوں کا ارادہ ہو اور تینوں طلاقیں اکٹھی دے دے تو تینوں طلاقیں ہو جائیں گے یہ تو پہلی بات دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بعض دفعے ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کا ارادہ تین طلاقیں دینے کا نہیں ہوتا ارادہ صرف ایک طلاق کا ہوتا ہے لیکن اس کے موں سے طلاق کا لفظ دو مرتبے یا تین مرتبے نکل جاتا ہے اور ہمارے اکثر مولوی صاحبان مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے کہتے ہیں یہ تو تین طلاقیں ہو گئیں دیکھئے میں آپ بھائی بات سمجھاتا ہوں خامد نے بیوی کو طلاق دی طلاق کا لفظ کہا وہ نے ابھی کیا کہا تو اب دوسری مرتبے کہا کہتا رہا ہوں میں نے تمہیں طلاق دی اب وہ بیوی کی ماں چلی آئی کوئی اور چلا آئی یا خامد کی ماں چلی آئی اس نے کہا بھئے کیا کہہ رہا ہوں یہاں تم اس نے کہا میں نے طلاق دی اب اس نے پہلی ہی بات کو واضح کرنے کے لیے اپنے جملے کو دہرائیا ہے اپنے لفظ کو دہرائیا ہے اس نے دوسری اور تیسری طلاق نہیں دی ہے ہمارے ہاں اکثر مولی صاحبان کہتے ہیں شاید تم نے تین مرتبے طلاق کا تو تین طلاقیں ہوگئیں وہ بیڑا گھر کر دیا ہوں گا ایسا نہیں ہوتا بھائی جب ایک شخص نے ایک طلاق دینے کا ارادہ کیا ہے اور پوچھنے پہ وہ بار بار بتاتا ہے کہ میں نے بیوی کو طلاق دی ہے تو جتنی مرتبے بھی وہ کہے گا کہ میں نے طلاق دی ہے وہ ایک ہی طلاق ہوگی ہاں اگر اس کا ارادہ تین طلاقیں دینے کا ہے اور یہ تین اونگلیاں یوں کر کے کہتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی تو تینوں طلاقیں ہوگئیں خواہ ایک مرتبے کہے ہو اس کا تعلق انسان کی نیت سے اور انسان کے ارادے سے ہوتا ہے اس لئے اس معاملے میں بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیئے ہاں تینوں کا ارادہ کر لیا اور تینوں طلاقیں اکٹھنی دے دی یا یہ کہہ دی ہے کہ میں نے تمہیں تینوں طلاقیں دی تو تینوں ہو جائیں لیکن یہ تینوں طرح کے ایک مرتبے دے دینا بہت بڑی بےوقوفی بھی ہے اور گناہ بھی ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان اپنے ہاتھ کٹ دے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ایک اور موضوع آ رہا ہے عزیزانِ گرامی اور وہ ہے خواتین کے حقوق کا اس معاملے میں مولی صاحبان مجھ سے جھگڑ رہے ہیں لیکن بغیر دلیل کے قرآنِ مجید میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اور احادیث میں جو کچھ لکھا ہوا ہے عزیزانِ گرامی میں صرف وہ بیان کر رہا ہوں بعض دفعے ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے نزاج کچھ اتنے بگڑ چکے ہوتے ہیں کہ قرآن کی آیات اور حضور کی آکامات ہمیں سوٹ نہیں کرتے تو ہم بگڑ جاتے ہیں نہیں ہمیں سوٹ کرنے چاہیے ہمیں اپنے آپ کو تراشنا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ کے حکم کے مطابق اب دیکھئے ایک بات کہ ہی جا رہی ہے اس پہ ذرا غور فرمائے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوشُ ان کے لیے عورتوں کے لیے حقوق ہیں بلکل ویسے ہی جیسے کہ مردوں کے حقوق ہیں ان کے یعنی جو حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں ویسے ہی عورتوں کے مردوں پر ہیں اب یہ بات سوٹ نہیں کرتی نا سخت بات ہے نا قرآن میں مگر لکھی ہوئی ہے کہ بھئی وہ بھی انسان ہے اس کو انسان سمجھو ایک بات میں آپ سے ارس کروں کہ ہندو معاشرے میں عورت کو نجس سمجھا جاتا ہے عیسائی معاشرے میں عورت کو شیطان کا ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے خود لفظ دیکھیں وومن وومن پتہ کیا مطلب ہے وو فرمین عورت کی بربادی مرد کی بربادی وومن کا ترجمہ پتہ کیا ہے وو فرمین مرد کی بربادی ایرانی زبان میں دیکھیں فارزی زبان میں عورت کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے زن مار خدا کی مار پھٹکار آپ ادھر اندازہ کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ماں باپ اور ہماری جانیں آپ پہ قربان ہو آپ نے اپنی پسند کیا فرمائی آپ رمائے دیکھو تمہاری اس دنیا سے مجھے تین چیزیں اچھی لگی ہیں تمہاری دنیا من دنیاکم تمہاری اس دنیا میں مجھے تین چیزیں اچھی لگی ہیں اعمال میں نماز جاندار مخلوقات میں عورت اور مادی اشیاء میں خوشبو مجھے تین چیزیں تمہاری دنیا سے پسند آئی ہیں نماز عورت اور خوشبو آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے جاندار مخلوقات میں سب سے بڑی پسند جو ہے وہ خاتون ہے اور آپ دیکھیں کہ خاتون کا رشتہ جس طرف سے بھی آپ لائیں اتنا مقدس رشتہ بنتا ہے یعنی میں نے کلی ارز کیا کہ بیوی کے رشتے کو تو اتنا اونسک ہنہ لباس اللہ تمہارا لباس ہیں وانتم لباس اللہ ہن تم ان کا لباس ہو یا رو لباس سے بھی زیادہ کوئی قریب چیز ہوتی انسان کے شخصیت اس کے جسم اور اس کے لباس کے درمیان تو کس بھی نہیں ہوتا پھر ماں کا رشتہ ہے پھر بہن کا رشتہ ہے پھر بیوی کا بیٹی کا رشتہ ہے انتہائی مقدس رشتے اور یہ دیکھیں کہ فرمایا کہ عورت جو کمائے وہ اس کا حق ہے مرد جو کمائے وہ اس کا حق ہے دنیا کے معاشروں میں تو عورت کو کمانے کا اور اپنی اجائدہ درکھنے کا حقی نہیں ہے میری آنکھوں میں آنسو آگئے جب ایک لاہور کی بہت بڑے کالیج کی پروفیسر نے مجھ سے کہا ایک مجلس میں سوال کرتے ہوئے کہ اچھا جی جو ہم کماتی ہیں جو ہم تنخواہ لے کے آتی ہیں گھر میں اس میں ہمارا بھی حق ہے ہائے 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 تنخواہ بی بی خود لے کے آ رہی ہے گھر میں وہ کہتی ہے کہ اس تنخواہ میں میرا بھی کوئی حق ہے وہ بی بی اور کس کا حق ہے پھر دوسرا سوال کرتی ہے کہ اچھا سر یہ بتا دیں اگر میرا والد اپنے دکھا مریض ہو تو کیا میں اپنی تنخواہ میں سے اس کے لئے دوائی خرید سکتی ہوں ہائے 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 میں نے کہا ہائے ہم تو ہندو معاشرے میں رہتے ہیں یہ تو اسلامی معاشرہ نہیں لگ رہا مجھے ایک پڑھی لکھی خاتون جو کہ کالیج میں پروفیسر ہے وہ یہ سوال مجھ سے ڈیڑھ سو عورتوں کے سامنے کر رہی ہے عزیز آنِ گرامی یہ اس لیے کہ ہم نے دین کو سمجھا نہیں ہے ہم نے اپنی بیوی کو اس کے حقوق نہیں دیئے ہیں ہم نہیں جانتے کہ اس کے حقوق کیا ہیں اور میں آپ سے عرض کروں سب سے زیادہ پٹائی ہوئی نا اسی معاملے پہ آکے ہو جائے گی اور اس میں ہم مولیوں کی بھی پٹائی ہو جائے گی میں آپ بتا دوں کہ ہم صحیح سے یہ حقوق آپ کو بیان نہیں کرتے ہیں بتاتے نہیں آپ غور فرمائیے کہ ایک طویل عرصے تک فلسفے کے میدان میں یہ بحث رہی ہے کہ خاتون یا عورت انسان ہے یا نہیں یہ بات بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ میں فلسفے کا طالب علم ہوں اور فلسفے کا استاد بھی رہا ہوں پانچ سو چھاسی عیسوی میں آکے فرانس میں پہلی مرتبہ یہ فیصلہ کیا انہوں نے کہ لئے یہ عورت انسان ہے اس کے اندر روح ہے انسان ہے اس میں روح پائی جاتی ہے لیکن یہ مرد کی خدمت کے لئے بنائی گئی ہے کیوں بھائی ماں ہے تو بیٹے کی خدمت کے لئے بنائی گئی ہے بہن ہے تو بھائی کی خدمت کے لئے بنائی گئی ہے بیٹی ہے تو باپ کی خدمت کے لئے بنائی گئی ہے بیوی ہے تو خامن کی خدمت کے لئے بنائی گئی ہے دوستو اسلام میں ایسا نہیں ہے اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جو ماں کو حقوق دیئے ہیں وہ باپ کو بھی نہیں دیئے ہیں ماں کے حقوق خدمت کے اعتبار سے باپ سے زیادہ ہے اس اعتبار سے ہمیں اسلام کے مزاج کو آہستہ آہستہ اپنانا پڑے گا اور پھر فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ السَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامُ وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُ اس آیت کو جرہ غور سے سن لیں اس کا ترجمہ سن لیں کیونکہ یہاں بھی ہمارے مزاج بگڑے ہوئے ہیں عام طور پر کہا جاتا ہے ہمارے وہ بھائی جن کا تصوف سے روحانیت سے کوئی ربط نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں جب نماز پڑھ لی تم اللہ کے ذکر کی کیا ضرورت اور پھر آیت پڑھتے ہیں فَعَقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے تو نماز تو ذکر ہے بالکل ہے بھئی نہ صرف ذکر ہے بلکہ ذکر کی بہترین سکل ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن قرآن مجید جو بات کہہ رہا ہے جب اس کو غور سے سنیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ السَّلَاةَ اور یہ ہے بھی جہاد کے میدان کی نماز کے بارے جب تم نماز پڑھ چکو نماز سے فارغ ہو چکو فَاذْكُرُ اللَّهُ تو اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ قیاماً کھڑے ہوئے بھی وَقُعُودًا بیٹھے ہوئے بھی وَعَلَى جُنُوبِكُمْ اور لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو عزیزانِ گرامی اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے مزاج کچھ بگڑ گئے ہیں اللہ کا ذکر ہماری ہڈیوں میں ہمارے رگ و ریشے میں ہمارے دلوں میں ہماری روح میں اترا نہیں ہے ورنہ ذکر تو اتنا بڑا عمل ہے کہ اس سے زیادہ لذت کسی اور چیز میں نہیں بھئی کیا اور کیا ہو وہ کہتا ہے کہ جو مجھے میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں اب اس سے زیادہ یار کیا ہو جو میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے میں اس کا جلیس ہوتا ہوں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں اب اس سے زیادہ فذکرونی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تم میرا ذکر کیا کرو اور یوں فرمایا کہ دیکھو تم اکیلے میں میرا ذکر کرو گے تو میں اکیلے میں تمہارا ذکر کروں گا تم کسی مجلس میں بیٹھ کے میرا ذکر کرو گے تو میں اس سے اچھی مجلس میں تمہارا ذکر کروں گا دوستو ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے پوچھا کہ اللہ کی عبادات میں سب سے بڑا عمل کونسا ہے اس نے کہا یار تمہیں پڑھا نہیں ہے قرآن میں وَلَذِكُرُ اللَّهِ اَكْبَر اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے بڑا عمل ہے تو اللہ کا ذکر ہر وقت ہوتے رہنا کسی نہ کسی شکل میں زبان سے دل سے خیالات میں دھیان میں کسی شکل میں اللہ کو یاد کرتے رہنا یہ دین کا مزاج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں ہم یہ پڑھتے ہیں قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَذْكُرُ اللَّهَ كُلَّ اَحْيَانِ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحے اللہ کا ذکر فرماتے رہتے تھے قرآن مجید پڑھنا اللہ کا ذکر ہے قرآن کی تشریح کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا اللہ کا ذکر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی پر روشنی ڈالنا یہ اللہ کا ذکر ہے کہ حضور کی ساری زندگی قرآن کا سرابہ ہی تو تھی وہ اللہ کا پیغام ہی تو تھی تو عزیزانِ گرامی اللہ کے ذکر میں بخل نہ کیا کریں اس میں ہر دم لگے رہا کریں اس لیے کہ وہ فرمو اس نے کہا کہ جو دم غافل سو دم غافل بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے ذکر کی بات ہو رہی تھی اس سلسلے میں عام طور پر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو ثابت ہے آپ نے حکم فرمایا کہ سبحان اللہ پڑھو الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم استغفار اور اس طرح سے بہت سے اذکار تو ایسے ہیں جو کہ ثابت ہیں حضور نے حکم فرمایا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو صوفیاء کے سلاسل میں اللہ کا ذکر ہے یہ بھی کہیں ثابت ہے یا نہیں یہ عام طور پر پوچھ لیا جاتا ہے مجھ سے بھی ایک مزرگ نے کوئٹہ میں پوچھ لیا تو میں نے کہا حضرت یہ آیت القرصی تو ذرا پڑھئے تو انہوں نے پڑھنا شروع کی اللہ لا الہ الا الحی القیوم میں نے کہا نہیں ثابت جلدی نہ کریں ٹھیک ٹھیک پڑھیں تو وہ پریشان ہو گئے کہلیں میں ٹھیک تو پڑھا ہے میں نے کہا دوبارہ پڑھیں میں نے پھر پڑھا اللہ لا الہ الا الحی القیوم میں نے پھر ٹوپ دیا میں نے کہا نہیں حضرت ذرا پنکشویشن کا خیال کریں کہلیں پر تم ہی پڑھو تو میں نے کہا جی یہ تو لہزارہ نے اللہ اس پہ فل سٹاپ ہے اور دوسرا جملہ لا الہ الا ہو الحی القیوم یہ دوسرا جملہ ہے ہم جلدی میں پڑھ جاتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم ورنہ اگر صحیح آپ پنکشویشن کا خیال کریں تو اللہ کے بعد تو فل سٹاپ ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ ہاں سوائے اس کے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں جو حی ہے اور قیوم ہے تو میں نے کہا یہ تو قرآن مجید میں جب سب سے عظیم آیت ہے جس کو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی شان بیان کرنا ہے کشمیری عوام نئے حق خود ارادیت کی حسون اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کو آزادانہ اس لطن پر بری بکر ملہیت لوگ تھے لیکن طاقتور زیادہ تھے تو انہوں نے اندر بنو خجاہ کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا تو اس وقت انہوں نے اونچی آواز سے کہا اللہ 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 علیہم آج کوئی اللہ نہیں ہے فرما رہا ان کو اسی کی بدلے میں آپ نے صلی اللہ حدیبیہ بھی توڑ دی اور بنی بکر پہ بھی حملہ کیا وہ بات کی چیزیں فتح مکہ بھی ہو گیا لیکن یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی ذکر کی ایک شکل صرف اللہ کا نام موجود تھا جیسے ہم اسم عربک کہتے پروردگار کا نام وزکر اسم عربک اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو عزیزانِ گرامی آیتِ کرسی کی میں مختصر سی تشریح کروں گا بلکہ ترجمہ کروں گا اللہ لا الہ الا اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں الحی القیوم جو حی ہے اور قیوم ہے حی وہ ذات جو زندہ ہو لیکن اس نے زندگی کسی سے مانگی ہوئی نہ ہو خود ہی اپنے آپ میں اپنی ذات میں خود زندہ ہو زندگی کسی کی دی ہوئی نہ ہو اور سب کو زندگی عطا کرنے والا ہو اس نے کسی سے زندگی نہ لی ہو اور سب کو زندگی دینے والا ہو ایسی زندگی اس کی ہو جو کہ مستقل پکی پائیدار نہ ختم ہونے والی زندگی الحی القیوم وہ جو آپ سے آپ خود قائم ہے کسی اور نے اس کو قائم نہیں کیا اور سب کو قائم رکھنے والا یہ القیوم اب آپ غور فرمائیں تو یہ دو صفتیں الحی اور القیوم یہ خلق اور پیدا کرنا بھی اور امر آگے باقی رکھنا بھی تدبیر کرنا بھی علا لہ الخلق والعمر یاد رکھنا کہ پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور نظام بھی اسی کا چلتا ہے عمر اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے الحی یاد رکھنا چلتا ہے